تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے جمعہ کے دن کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے باخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن شریف میں ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے اس صورت میں مذکور ہے کہ نماز جمعہ کے وقت اپنے تمام کاروبار بند کر کے اللہ تعالیٰ کے سکر اور اس کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن کے ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کے دن کی حیثیت رکھتا ہے اس بابرکت اجتماع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ وسیع پیمانے پر اہباب سے ملاقات و تعریف حاصل ہوتا ہے بامی میل ملاقات سے قومی اور جماعتی ضرورتوں کا علم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں قومی مقاصد کے مطالع اور فکر کرنے کی طرف توجہ مبزول ہوتی ہے اور بامی تاہاون کے مواقع میں اثر آتے ہیں خطبہ جمعہ میں کیے گئے واز و نصیت کو سن کر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے اور اسے رضایلائی کی طرف چلنے کی توفیق ملتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنوں میں بہترین دن جن میں سورج تلو ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس میں آدم اللہ اسلام پیدا کیے گے اور اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گے اور اسی دن حبوت آدم ہوا یعنی جنت سے نکلے بھی اور اس میں ایک ایسی گڑی ہے جس میں مسلمان بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کی دن نہایا اسی طرح جس طرح جنابت میں نہایا جاتا ہے اور پھر جمعہ کے لئے چل پڑا اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو دوسری گڑی میں چلا اس نے گویا ایک گائے کی قربانی کی اور جو تیسری گڑی میں چلا اس نے گویا ایک سنگوں والا میڈا قربان کیا اور جو چوتھی گڑی میں چلا اس نے گویا ایک مرگی کی قربانی کی اور جو پانچویں گڑی میں چلا اس نے گویا ایک انڈا قربانی میں دیا جب امام نکلتا ہے تو فرشتے واز و نصیت سننے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہ آتا ہے اور جہاں تک اس کے لیے پاک و صاف ہونا ممکن ہے پاک و صاف ہوتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے پھر نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان گس کر ان کو الگ نہیں کرتا پھر نماز پڑھتا ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہو اس کے بعد امام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ خموشی سے سنتا ہے تو اس کے جو بھی گناہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک ہوں ان سے اس کی مغفرت کر دی جائے گی